موسیقی 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 ریجے پال تھاورچن گیلو جی سات سال آپ نے جو ہے موڈی سرکار کے اندر کام کیا اور آپ جو ہے آپ کو کرناٹک کا گورنر بنا کے نئی جمعیداری دی ہے جی اور اس کے لیے میں دیش کے یششفی پردھان مانتری جی نرند موڈی صاحب کا دیش کی راٹ پتی موڈے آدھنی رامنات کووین جی کا اور ورشت نیترتو کا آبھار ویقت کرتا ہوں اور وشواس ویقت کرتا ہوں کہ جو دائی تو مجھے ملا ہے اس کو کرتا ہوں نیٹھا سے اور ایماندار اسے نبھانے کی کوشش کروں گا نبھاؤں گا سر لیکن آپ لمبے سمیت تک ویدھائک رہے اس کے بعد سانسد رہے چھے ٹرم آپ لوگ سبھا سے چن کر آئے دوسرا ٹرم آپ کا راج سبھا کا تھا اتنا لمبا انبھاؤں آپ کا سنسدی پردھانالی اور ویدھان سبھا میں نیشی طرف سے یہ انبھاؤں جو نیا دائی تو ملا ہے اس کو نبھانے میں ساہیک ہوگا اور اس انبھاؤں کا لاب ہم لیں گے لیکن جو ہے آپ کے کو کرناٹک کا گورنر بنانے کے بعد تین پوسٹ جو ہیں وہ کھالی ہو گئی راج سبھا میں نیتا صدن کا ایک کینڈری منتری کے طور پر پارلیمنٹری بورڈ کے میمبر کے طور پر ویجی پی کے نیشی طرف سے ورطمان میں جو جو دائی تو میرے پاس تھے اور ہے ان سے میں کل کی تاریخ میں ارثات سات جولائی کو تیاغ پتر دے کر کے موقت ہو جاؤں گا تو اب موڈی کیابنٹ کے وستار سے جوڑی خبر ایسا مانا جا رہا ہے کہ آٹھ جولائی کو صبح ساڑھے دس بجے موڈی کیابنٹ کا وستار کیا جائے گا ان میں نئے چہروں کو مقامل سکتا ہے کئی نیتاؤں کو منتر بندل وستار کے لیے بلا گیا آیا ہے ان میں اہم نام جو تیرہ دت سندھیا کیا ہے اس کے بعد اسم سے سر بنن سو نوال ہیں آج دونوں دلی پہنچ رہے ہیں ادھر ہماری جل پردیش دورے سے جے پی نڈا دلی لوٹ آئے ہیں خبر کے مطابق جے پی نڈا اور سنڈر دنماسل جیو گیل سنتوش سببھاوت منتریوں کے ساتھ بیٹا کریں گے جنہیں منتریوں کی گرسی چھننے والی ہے ان سے بھی یہ دونوں نیتا ملیں گے تو یہ بڑی خبر اس وقت کیا ہے کہ آٹھ تاریخ کو وستار ہو سکتا ہے آئی ایس سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری سب وعدہ تھا اس وقت ہماری ساتھ ہیں کچھ نام ایسے ہیں ہمانشو جو لگ بھگ لگ بھگ تائے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی نام جو نئے نام ہو سکتے ہیں جن کی چرچہ ہے اور کچھ ایسے بھی نام جن کی کیا چھٹی ہو سکتی ہے کچھ ایسا بھی ہے کیا آپ ٹھیک ہے ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ ہماری سب وعدہ تھا ایمانشو ایمانشو مشرا ہماری سم وعدہ تھا اس وقت سمپر کمارا نہیں ہو رہا ہے موڈی کیبینٹ کا آئی سی ہفتے وستار ہو سکتا ہے کچھ راجنطک دلوں کے نیتاؤں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے منتری بنایا جا سکتا ہے موڈی سرکار منتر بندل وستار پر پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤں کو دیکھتے ہوئے جاتیگت اور راجنی تک سمکران بھی اس میں ہوگا وہ بھی سادھنے کی کوشش کی جائے گی تو دو ہفتے پہلے ہی منتریوں کے منترالے کے کامکاج کی سمکشہ ہوئی ہے اور اب منترالے کی پلاننگ کو لے کا ریپورٹ بھی منتریوں سے مانگی گئی ہے تو کیا کچھ منتریوں کو ہٹایا جائے گا کچھ منتریوں کے بھی بھاگ بت لے جائیں گے اور کچھ نئے منتریوں کو بھی شاول کیا جائے گا جن میں نام چل رہے ہیں سرونان سونوال جو تیرہ دت سندھیا ورون گاندھی کے نام اہم ہے تو موڈی سرکار کا یہ منتر بندل وستار وستار بھی ایسا ویسا نہیں بیس سے زیادہ منتر بندل میں جگہ ملنے جا رہی ہے منتریوں کو آئیس تک کے سوٹنوں سے بلی جانکاری کے انسار کیابینٹ کے سمبھاوت وستار آٹھ جولائی یعنی کی گروہر کو صبح ساڑھے دس پجے ہوگا دو سال ایک مہینے سات دن جی ہاں ٹھیک 768 دن پہلے پرچند بہومت کے ساتھ موڈی سرکار نے شروع کی تھی اپنی دوسری پاری بی ایم موڈی کے دوسرے کاریکال میں اوریزنل ٹیم میں بدلاؤ اور وستار کی سکھ بگاہت تیز ہے بیٹھکوں پر بیٹھ کے چل رہی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی گریہ منتری امیت شاہ بی جے پی ادھاکش جے پی نڈڈا سمیت کئی سینئر منتریوں کے بیج پچھلے ہفتے بھر سے کئی بیٹھ کے ہو چکی ہیں پی ایم موڈی سے کچھ سہیوگی دلوں کے نتاؤں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے سوتروں کے مطابق ان ساری بیٹھکوں اور ملاقاتوں کا کنیکشن کیبینٹ وستار سے ہی ہے آج تک کو سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق سمبھاویت کیبینٹ وستار آٹھ جولائی کو صبح ساڑھے دس بجے ہوگا لہٰذا منتری منڈل کے روپ ریکھا کو اگر منتری منڈل کا وستار ہوتا ہے تو مائی 2019 میں پردھان منتری کے طور پر دوسری پاری شروع کرنے کے بعد منتری پریشت کا یہ پہلا وستار ہوگا اور آج تک کمیلی جانکاری کے مطابق یہ وستار چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوگا کیسا بڑا ہوگا جرہ وندوار سمجھ لیجئے سوتروں کے مطابق اس وستار کی پانچ بڑی باتیں یہ ہیں نمبر ون منتری منڈل میں 20 سے زیادہ نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں نمبر ٹو کچھ منتریوں کے ویوہاگوں میں فیر بدل ممکن ہے تو کچھ منتریوں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے نمبر تین سوتروں کے مطابق منتری منڈل میں یوپی کو توجہ مل سکتا ہے کیونکہ اگلے سال وہاں چناؤ ہے اسی طرح مہاراش پشن بانگال اور بیہار کا پرتنیدھت تو بڑھ سکتا ہے نمبر چار یوپی سے اپنا دل اور نشاد پارٹی کو پرتنیدھت تو مل سکتا ہے نمبر پانچ بیہار سے جیڈی یو اور لجی پی پارس دھڑے کی منتری منڈل میں انٹری ہو سکتی ہے موڈی منتری منڈل میں وستار کی اٹکلوں کے بیچ نجرے تو کئی چہروں پر ہے لیکن سب سے زیادہ چرچہ کانگریس سے بی جی پی میں آئے جوتیرہ دیت سندھیا پر ہے جوتیرہ دیت آج مہاکال کا اشیرواد لینے اجین میں تھے ایم پی کا دورہ ادھورہ چھوڑ کر وہ دلی لوٹ رہے ہیں راجی سبہ سانسد وہ بنے لیکن اب جب کیبنٹ وستار ہو رہا ہے تو جوتیرہ دیت سندھیا کو کیبنٹ پر جگہ ملنے والی ہے یہ سب ہم سب جانتے ہیں تیہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا جب وہ کانگریس سے بی جی پی میں شامل ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے مدھی پردیش میں ان کے سمرتھک ودائکوں نے لگ بھک 26 سمرتھک ودائک جو ہیں کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوئے تھے اور بی جی پی کی سرکار بنی تھی ایک بہت اہم ذمہ داری اور ان کو بہت بہت ردے کے گہرائیوں سے بدہ آپ تیار نہیں کوئی نئی ذمہ داری کی جوتیرہ دیت سندھیا سے جب پوچھا گیا کیا آپ کوئی نئی ذمہ داری کے لئے تیار ہیں دونوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن پرمکتہ سے نام چل رہا ہے جوتیرہ دیت سندھیا کا جو کی موڈی کیبنٹ کا وستار اسی ہفتے ہونا ہے کیبنٹ میں پھر بدل کو لی کر لمبے سمیہ سے قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اس ہفتے موڈی کیبنٹ کا وستار لگ بھگ لگ بھگ تائب مانا جا رہا ہے کئی منتریوں کے وفاق بدلے جائیں گے اور دو سال سے ادھک سمیہ موڈی ٹو کے ہونے کے بعد اب یہ منتر منڈل وستار ہو رہا ہے سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمانشو مشرا ہمارے سموات داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہمانشو کے ساتھ ساتھ آشو توش مشرا بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمانشو اگر آپ کو آواز آ رہی تو ہاں یا نہیں بولیے پچھلی بار آپ کی آواز نہیں آئیے اس سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ابھی بھی ہمانشو سے ہم جڑ نہیں پائے ہیں آشو آشو یہ جو پانچ راجیوں میں ہونے والے اگلے ودھان سوا چناف ہیں اس منتر منڈل وستار پر اس کی کتنی چھاپ دیکھنے کو مل سکتی پچھلے کئی سرکاروں میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کیابنٹ ایکسپانچن ریزی کہہ لیجے ریشافل کہہ لیجے وہ دکھائی پڑتی ہے اس کی چھوی جب منتری منڈل وستار ہوتا اور عمومن طور پر جب بڑے اس طرح کے ودھان سوا چناف ہوتے ہیں تو ظاہر جو نام چل رہے ہیں ان میں تھے وہ جن کو مکھی منتری بنایا جانا تھا اس کے ساتھ ساتھ جن راجیوں میں چناف ہے وہاں کے بڑے چہروں کو منتری منڈل میں جگہ دیکھ کر ان کا قد بڑھائے جائے گا تاکہ جب وہ چناؤں میں جائیں تو ظاہر ہے وہ influence زیادہ ہو سکے لیکن وہ چہرے کون ہوں گے تھوڑی دیر میں ایک کے بعد ایک وہ جو تصویریں ہیں جو کعیاس ہیں وہ شاید پورے بھی ہو جائیں گے ٹرمینل 3 کے اس وی آئی پی گیٹ پر تھوڑی دیر میں سربننڈا سونوال اسم کے پورو مکش منتری اور وہ چہرہ جس نے پوروطر میں خاص کر اسم میں بی جے پی کی پیٹ کو دو ہزار سولہ میں مضبوط کیا اب ظاہر ہے وہاں جب چہرہ بدل گیا تو آپ آخر سونوال کو کہاں لائے تو سونوال کو اب سیرے گواہاتی سے دلی بلائے گیا تھوڑی دیر میں دروازہ کھلے گا اور سونوال آپ کو دکھائی دیں گے جو ترادیت سندیا کو بھی بلائے گیا اب ظاہر ہے آخر ساکھ کو کہیں تو لانا ہوگا اس لئے جو ترادیت سندیا بھی یونین کیابینٹ میں ہوں گے کئی سارے جب چہرے بدلے جا رہے ہیں اور اسی لئے جتنی بھی ریپورٹس ہمارے پاس ہے جو بھی جانکاری آ رہے ہیں ان سب میں اتر پردیش کا نام ضرور اسی لئے آگے ہے کیونکہ اتر پردیش کا چناؤ سب سے بڑا ہوگا جتنے زیادہ چہرے منتری منڈل میں ہوں گے اتنے پربھاوی ہو کر کے وہ صوبے میں پرچار کے دوران اتریں گے بہرحال انتظار ہے سرمندہ سونوال کا جو اس دروازے سے کسی بھی سمیں باہر آئیں گے سعید ٹھیک ہے آشدوش یہ تو اچھی بات ہے اور ہم دیکھیں گے بھی کہ سرمندہ سونوال کے علاوہ اور کون لوگ وہاں سے آتے ہیں لیکن جوتی ردت سندھیا کی تصویریں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں مہاگال اجین مدد پردیش وہاں درشن کرنے پہنچے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا نئی ذمہ داری کے لیے کیا آپ تیار ہیں تو وہ آگے بڑھ گئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی کوئی پرتکریا دینا نہیں چاہتے سنیں ہاں میں ہمارے نئے راجعپال کو بھی میں پتھائی دینا چاہتا ہوں بہت ان کا ایک انہوں کا انہوں کی راہ اور ہمارے ورطمان کے مہان بیاکتیتوں کی دھنی ہماری چلی مہلوڑ جی کو بھی میں دل کے گہرائیوں سے پتھائی دینا چاہتا ہوں کرناٹک کے راجعپال کے روپ میں بدگرہنٹ کرنے جا رہے ہیں بہت مہتکون سمیداری ہے اور یہ آپ نے دیکھا سب سے پہلا چہرہ سربانندہ سونوال اسم کے پورا مکش منتری اور زاہر ہے جیسے نیوتا ملا ہے سب سے پہلے دلی پہنچے ہیں سونوال صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دیا ہاتھ جوڑ کر کے آگے چلے زاہر ہے نیوتا ملا ہے گوہاٹی سے دلی آنے کا اور جب منتری مندل کا وستار ہوگا تو ایک چہرہ جو سمبھاویت ہے جو دیکھ سکتا ہے وہ ہوں گے اسم کے پورا مکش منتری سربانندہ سونوال آج دلی کا ٹرمینل تھری بہت خاص جگہ ہونے والا ہے توکہ اب اس کے بعد باری ہو سکتی ہے جو تیرہ دیت سندھیا کی کئی سارے بڑے چہرے یہاں سے نکلیں گے اور جو جو چہرے نکلیں گے پوری سمبھاونا ہے کی کیابینٹ میں ان ناموں کو آپ دیکھیں گے منتری بنتے ہوئے راج منتری بنے یا راج منتری کے بعد سبت انتر پربار ملے یا جو بھی ذمہ داریاں ملیں گے لیکن ہاں بڑی ذمہ داری ملنا تیہ ہے وہ سارے چہرے یہاں سے نکلیں گے سعید بلکل آشو دیکھا ہم نے کی کوئی جواب سرونند سونوال نے نہیں دیا لیکن وہ دلی پہنچ چکے ہیں اور یہ اٹکلیں جو تھی وہ اب پھلی بھوت ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ آسم کے پورف مکہ منتری سرونند سونوال کو موڈی منتر منڈل پہ جگہ مل سکتی ہے وہ منتری بنائے جا سکتے ہیں دلی انہیں بلا لیا گیا ہے دلی پہنچ چکے ہیں آٹھ جولائی کو سبا ساڑھے سرس پجی سمبھو ہے کہ منتری منڈل وستار کر دیا جائے جو تیرہ دیت سندھیا نے بھی کچھ کہنے سے فلال انکار کیا ہے ہمانشو مشرا ہماری سمبھات داتا اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہمانشو سن پا رہے ہیں آپ ہمیں جی جی سائد ہمانشو بہت دیر سے آپ سے سمبھر کر رہے تھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہمانشو کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جنہیں ہٹایا جا سکتا ہے اور اگر کچھ چہروں کو بدلا جا سکتا ہے تو اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل کچھ چہروں کو تو ہٹایا جائے گا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سہیت کی تھاورچاند گہلوت کو کرناٹک کا اگر گورنر بنائے گیا ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ کچھ چہروں کو بدلا جایے گا کیونکہ یہ بہت بڑا بدلا ہونے جا رہا ہے دو سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے موڈی سرکار کے اندر ابھی تک کیبنیٹ ریسفل نہیں ہوا ہے 2019 کے بعد تو ایک بڑا بدلا تو ہوگا اور تھاورچاند گہلوت کو اگر کرناٹک کا گورنر بنائے گیا ہے باقی منتریوں کی پرفورمنس کو آڈٹ کیا ہے اس کا سمکشہ کیا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے اور اس کے بعد ہی کیندر منتری مندل کا وستار کیا جا رہا ہے ایک چیز بڑی اس میں دیکھنے والی ہے آنے والے اگلے سال کے اندر پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناؤ کے ساتھ ساتھ ہمانچل ہمانچل اور گجرات کے بھی چناؤ ہیں سائد تو ایسے میں یہ سارے سمکرنٹ دیکھے جائیں گے ہمانچل سنبا رہے ہیں ہمانچل جی ڈی او کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اپنے حصے کے چار وہ منتری بنانا چاہتی ہے کوئی جانکاری ملپائی ہے اس بارے میں دیکھیں دیکھیں میری جو جانکاری ہے اس کے انصار جو ہے جی ڈی او کی طرف سے رسی پی سنگ جو جی ڈی او کے راستی ایڈکٹ ہیں وہ وہ یہاں پر آکے بیجے پی کینڈری نترت کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت کریں گے اور اپنا پخش رکھیں گے آپ یاد کیجئے 2019 کے اندر جیڈیو کینڈری منتری میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت ان کو ایک کینڈری منتری کا پت جو ہے آفر کیا گیا تھا لیکن اس بار جیڈیو کی طرف سے یہ مانگ ہے کہ 16 سانسد اگر ان کے ہیں تو ان کے چار منتری بننے چاہیے بیہار سے 17 سانسد بیجے پی کے ہیں اور اس میں سے پانچ منتری ہیں تو ایسے میں جیڈیو کے 16 سانسد ہیں تو ان کے چار منتری ہونے چاہیے یہ ڈیمانڈ جیڈیو کی ہے اور انترین فیصلہ رسی پی سنگھ جب بیجے پی سے باتچیت کر لیں گے تو اپنے جو مکھے منتری ہیں اور جیڈیو کے ورشت نیتا ہیں نتیش کمار ان سے باتچیت کے بعد ہی فیصلہ لیں گے کہ وہ اس منتری منترین میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اتنا جرور ہے جیڈیو کی طرف سے ایک پہل کی گئی ہے اور وہ باتچیت کے لیے بیجے پی کے عالی نتاؤں سے ملاقات کرنے کے لئے دلی آ گئے ہیں ٹھیک ہے مانشو اور بات آپ سے کریں گے لیکن جیڈیو چاہتی ہے کہ اس کے چار منتری بنے یعنی کہ اسے چار منتری پت ملیں اور یہ بڑی خبر اس وقت داری منتری بنڈل وستار سے پہلے بیہار میں بیجے پی کے ساتھ سرگار چلا رہی جنت ادل یونائٹڈ نے کہہ دیا ہے کہ چار منتری ہمارے ہونے چاہیے ارپی چرچہ کے لئے دلی آ چکے ہیں لیکن ایمانشو ساتھی ساتھ اور لونک جن شکتی پاڈی ایل جی پی پاراز گھٹ اور چراغ پاسوان گھٹ جگہ ملے گی اور ملے گی تو کس گھٹ کو دیکھیں بلکل جگہ جرور ملے گی سائید پشوپتی پاراز کو جو میری جانکاری ہے پشوپتی پاراز کو جو ہے کل فون کر دیا گیا تھا کہ آپ دلی آئیے وہ دلی آگے کل دیر راج جو ہے اس کے بعد جو ہے اب پشوپتی پاراز کو یہ انتظار ہے کہ کب ان کو یہ کال کیا جائے گا کہ آپ کو منتری پت کی شپت لینی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ الجی پی کے جو گھٹ ہے پاراز کا اس کو زیادہ مہت تو جو ہے سرکار اور بی جی پی کی طرف سے مل رہا ہے اس کا جو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جی ڈیو نہیں چاہتا ہے کہ چراغ پاسوان کو جو ہے وہ منتری منڈل میں شامل کیا جائے اور ان کو ڈیو میں رکھا جائے تو اس کا بیچ کا راستہ جو ہے وہ نکالا گیا تھا جی ڈیو اور بی جی پی کے نتاؤں کی طرف سے پشوپتی پاراز کے ساتھ پا انے چار سانسودوں نے جو ہے سنسیدی ڈل کے نیتا کے طور پر جو ہے پشوپتی پاراز کا چناؤ کیا تھا چراغ پاسوان کو ہٹا کے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پشوپتی پاراز نے اپنے اور ان کے سمرتھکوں نے جو ہے پشوپتی پاراز کو جو ہے الجی پی کا راستی ادھیقش بنایا ہے آج چراغ پاسوان نے یہ کہا کہ اگر وہ منتری بنتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے لگتا ہے چراغ پاسوان جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈم نہیں ہے کیونکہ کسی کو منتری بنانا اور نہیں بنانا یہ پردھان منتری کا عدیقار ہے وہ کسی کو بھی منتری بنا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بھی کوئی لوگ سبا یا راجیت سبا کا سانسد نہیں بھی ہوتا تو بھی بنا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور پردھان منتری جس کو چاہے جو ہے منتری بنا سکتے ہیں چاہے سعید آپ کو بھی اگر ان کو موقع لگے تو آپ کو بھی منتری بنائیں یہ ان کے ادھیکار کے اوپر ہے ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے منتری مرنڈل کے لیے کون فیٹ بیٹھتا ہے آپ سے سوال کون پوچھے گا پھر بہت دھنیواد ایمانشو لیکن کچھ دیر اور بنے رہی ہے ایمانشو اور بات آپ سے کریں گے رک رہے ہیں بہت چھوٹے سے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تھے